مزکر آپ دیکھ رہے ہیں سی اینڈی سی آواز اور بات کریں گے کمورٹیز کی اور آپ کو بتائیں گے کہ پلاتنم کے نام پر جو بولڈ امپورٹس انڈیا میں آ رہے ہیں اب تک کتنے آ چکے ہیں آگے کتنے آ سکتے ہیں اور کیا سرکار اس کے بارے میں کوئی ایکچول سٹیپ لے سکتی ہے ساتھی بات کریں گے یہاں پر چاول کے پرائیسز کی کیونکہ انتراشرے بازاروں میں چار سال کے لویس نیولز پر یہاں پر بھاؤ ہیں پچھلے ہفتے کی بات کی جائے تو انتراشرے بازاروں میں چاول کے پرائیسز میں قریباً سترہ پرسن کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ بھارت جو کی سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری ہے چاول کا یہاں سے ہم شاید چاول کے ایکسپورٹس پر رسٹرکشنز ہٹتا ہوا دیکھیں گے اس کا ایمپیکٹ ہ ساتھی بات کریں گے یہاں پر مسالوں کی جہاں پر جیرے میں اب پھر سے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر منافع وصولی ہے کیا رہ سکتے ہیں ستر اس پر کریں گے چرچہ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں میٹل فوکس کے پرنسپل کنسالٹنٹ ساؤت ایزیا چراغ شیٹ کھیم جی جولز کے ڈریکٹر میتیش کھیم جی اینرمال بانک سیکیورٹیز کے وی پی کنال شاہ وہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے آل انڈیا رائی ایکسپورٹر اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری پنکج گویل لیکن شروعات یہاں پر گولڈ ایمپورٹس کے ساتھ کر لیتے ہیں جہاں پر پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے لگاتار یہاں پر کانورسیشن زاری ہے کی کتنے زادے اماترہ میں یہاں پر ایمپورٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور کیا اس میں کوئی چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک لیول پلینگ فیل نہیں ہے اوورال اکروس انڈسٹری کے لحاظ سے چراغ آپ کی جو پچ اچھلے مہینے کی ریپورٹ تھی آپ نے یہاں پر اسے ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی سارے ٹریڈ اسوسییشنز نے جولرز نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کافی ساری انجیوز بھی اب اس کے بارے میں بات کرنے لگی ہیں کہ ایک لوپ ہول ہے افکارس جو گورنمنٹ فائلز میں جو دیفنیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر دو پرسنٹ وہاں پر اس میں اللائے ہے تو اسے پریشیس میٹل کے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے ایمپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو کلیرلی اس دیفنیشن کے چلتے اور کیونکہ یہ ان دات سنس لیگل ہو جاتا ہے ہم نے کافی سارے انڈیا ان ایمپورٹرز کو اس کا یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ وہ نمبرز جو انڈیا میں گولڈ ایمپورٹ اس کے تحت آ ر دیکھیں منیشب جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا میں جو اگر ہم انڈر فارن ٹریٹ پالیسی جو نورمز ہے اس کے اندر جیسے آپ نے ہائیلائٹ کی کہ جو منیمم ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگتی ہے جیسے اگر ہم دورے کی بھی بات کریں تو اگر سلوڈ دورے ہے بٹ اس کے اندر اگر بانچ پتیشک کے اوپر سونا ہے تو اسے گولڈ دورے مانا جاتا ہے ویسے یہاں پہ اگر پلاتینم دو پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پلاتینم ہے اور اگر ڈومینٹ گولڈ ہے تو بھی اسے پلاتینم مانا جائے گا تو یہ تو ایک جو ہماری فارن ٹریٹ پالیسی میں جو نورمز لکھے اس کے تحت یہ ایمپورٹس ہو رہے ہیں تو میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ illegal imports نہیں ہیں یہ ایک نورم ہے جس کو use کیا جا رہا ہے اندر سپا پلاتینم کی ٹیٹی گولڈ سے کم ہے تو اس کا benefit traders یا جو بھی importers ہیں اٹھا رہے ہیں چراغ کلیرلی ہم کافی سارے officials سے بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کا کہنا تھا کہ سرکار اس matters سے seized in ہے وہ جانتے ہیں اسے آگے جا کر اگر case to case basis کرنا ہو یا پھر اسے change کرنا ہو یا near term میں تو یہ نہیں ہونے والا ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس میں whistleblower کے نام سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن جیسے ہم بات کریں کہ foreign trade policy میں اسے کہا گیا ہے اس لحاظ سے یہ ہو رہا ہے تو جو problem ہے وہ آپ کہیں گے in that sense ہے کہ بہت سارے levels of duties یہاں پر ہیں and obviously جہاں پر trade کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ اس کے through import کریں گے جی اب بالکل منی سے جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے اس کے اوپر کافی بار ہمارے reports میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا بائی فار ایک ایسی country ہے جہاں پہ multiple duty structures ہے اور آپ جانتے ہیں maintenance focus کافی سارے countries cover کرتے ہیں اتنی زیادہ duty structures اور کہیں بھی نہیں ہیں اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس انڈر انڈو آسیان treaty دو یا تین پرسنٹ پہ گولڈ آ سکتا ہے انڈر انڈیا یو ای سیپا چودہ پرسنٹ پہ گولڈ آتا ہے اگر آپ دورے ہیں تو 14.35 پرسنٹ پہ گولڈ آتا ہے اگر آپ ldc country سے دورے لائیں گے تو وہ اگر دو یا تین پرسنٹ پہ آئے گا تو اتنی زیادہ جو duties ہے اتنی زیادہ duties کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں normally جو tax structure ہوتا ہے imports کو وہ بہت ہی simplified ہوتا ہے ایک یا دو duty structure ہوں گے جب جب پانچ یا چھے الگ الگ duties ہوتی ہیں اور الگ الگ modes یا الگ الگ countries پہ duty لگے گی تو فیلال جو انڈین مارکٹ میں پچھلے دو تین سال سے ہو رہا ہے وہ swapہ بھی گئے اور وہ ہونا لازم بھی گئے absolutely اور چراغ again ہم جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے شو سے پہلے کی اس میں clearly it's a loophole اور اگر کوئی business ہے تو اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہے گا کتنا کس کتنے numbers کیا number ہے as of now ہم نے اس کے through import ہوتا ہوا دیکھا ہے جو انڈیا میں دیکھیں officially ابھی تو numbers نہیں آئے وہ شاید اگلے دو یا تین دن میں officially numbers آئیں گے but یہ انومان ضرور لگایا جا رہا ہے کہ قریباً دو یا پاس ٹن کے بیچ میں سونا اس route سے آیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ منیشاہ سب سے بڑی جو دکت imports کو آ رہے ہیں وہ ہے sourcing of platinum کیونکہ platinum market بہت زیادہ چھوٹا ہے جب اچانک سے اتنی demand بڑھ جاتے ہیں اور especially ایسے region میں جیسے Dubai سے import ہو رہا ہے وہاں پہ platinum کی market exist نہیں کرتی ہے تو platinum کے premiums بھی بہت زیادہ shot up ہو گئے تو یہاں پہ فلال شاید numbers اور زیادہ بڑھ کے آ سکتے تھے but کیونکہ platinum market میں تھوڑا بہت shortage ہے اس کی ویسے imports ابھی بھی اتنے زیادہ pick up نہیں ہوئے all right تو platinum premium یہاں پر surge ہوتا ہونا ذرا آیا ہے اس کی وجہ سے ایک اور چیز یہاں پر چراغ as of now of course ہم نے یہاں پر ایک strong numbers آتے ہوئے دیکھیں market کو نہیں expected ہے کہ اس میں budget میں ہم کوئی change فلال یہاں پر آتا ہوا دیکھیں گے اور جیسے آپ نے کہا یہ definition ہے یہ legal ہے زیادہ زیادہ لوگ اس میں جا رہے ہیں جس طرح کا the only problem clearly یہاں پر ہے وہ ہے کہ یہاں پر سب کے پاس level playing field نہیں ہے یہ بالکل دیکھیں ابھی یہ جب اگر کوئی بھی ایسی loophole یا ایک opportunity ہوگی ہے تو جن کے پاس اپنے supply line set ہے جن کے پاس اپنے contacts ہیں ان کو obviously اس میں فائدہ ہوگا حالانکہ جو چھوٹے importers ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی supply lines بھی نہیں ہیں وہ اب اسی اس کو benefit نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ہمیشہ میں کہوں گا level playing field کبھی بھی نہیں ہوگا جن جن importers کے پاس global contacts ہیں ان کو ہمیشہ ایک first mover advantage اور اس کی وجہ سے ہم نے انڈین مارکٹس میں ایک اچھا کھاسا discount بھی بنتا ہوا دیکھا ہے کیونکہ 10% کا gap ہے 5 اور 15 کے بیچ میں بالکل بالکل اس کے علاوہ چراغ as a consumer اگر میں یہاں پر gold لے رہی ہوں مجھے تو یہاں پر full 15% ہی دینا پڑ رہا ہے right absolutely so یہ دیکھیں کافی سارے associations اور کافی سارے لوگ یہ بھی بات کرے کہ اگر import ایک lower duty پہ آتا ہے تو کافی کچھ benefits ضرور consumer کو ملنا چاہے but انڈیا میں دیکھیں layers ہی اتنے زیادہ importers سے ایک چھوٹے مجھولے بولین ڈیلر کے پاس جاتا ہے مجھولے بولین ڈیلر سے چھوٹے بولین ڈیلر فیس جویلر کے پاس جاتا ہے تو usually کیونکہ اتنے سارے layers ہیں تو کبھی بھی benefits pass on نہیں absolutely چراغ thank you as always ہمارے ساتھ یہاں پر جڑنے کے لئے اور وہ سب باتچیت بھی کرنے کے لئے تو کلیرلی ایک طریقہ ہے یہاں پر Sona import کرنے کا 2% platinum کے ساتھ platinum کی duty دے کر انڈر سیپا جو کہ صرف 5% ہے تو کلیرلی ایک level playing feel نہیں ہے انڈیا markets کے لئے لیکن جیسے کہا گیا کہ اس کی وجہ سے discount ہے markets میں اور اسی کی وجہ سے consumers کو بھی وہ چیز یہاں پر pass on نہیں کی جا رہی ہے اور جیسے چراغ نے کہا کہ قریباً 2 سے 5 ton as of یہاں پر آ چکا اور یہ نمبر شاید ہم اسی طرح سے hold ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی ہمارے ساتھ حکیم جی جولورز کے مٹیش مٹیش آپ سے بجٹ پر تو expectations پر بات کرنا چاہیں گے لیکن یہ جس طرح سے distorted market ہے آپ کی کیا sense ہے دیکھیں recently جیمنی جولری کانسل میں بات چیز چل رہی ہے all india one rate you know پورے country میں ایک rate ہونا چاہیے سونے کے retail کا تو تبھی میں نے اپنی راہی رکھی تھی کہ پہلے we should ensure that bullion prices are stabilized ابھی جو آپ بول رہے تھے کہ there are different ways of importing bullion with different duty structure تو یہاں پہ کیا ہو تیک disparity create ہوتی ہے and one of the primary reasons جس کے لئے all india میں دیکھئے ایک retail کے بھی gold prices میں کافی فرق آتا ہے so this needs to be changed there needs to be a level playing field اور جیسے کہ میرا ماننا ہے کہ it gives actually increases the gap between smaller and bigger jwellers اور جیسے آپ نے ریسنٹی سنا ابھی آپ کے interview میں جن لوگ کے import lines یا contacts ہیں وہ لوگ import کر رہے ہیں but basically smaller jwellers کے لئے it becomes a tad difficult to import gold and that too in large quantities so I feel it's time یہ duty structure کو کافی simplify کرنا چاہے and it should be a level playing field for everyone Absolutely Mitesh as of now جیس طرح کی demand ہے Indian markets میں پچھلے quarter میں ہم نے دیکھا on the weaker side رہی ہے july میں کوئی بہت strong uptick دیکھنے کو ملا ایسا as of now kis نے report نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کیسے دیکھتے آپ going forward اب this quarter کے لئے demand نکلتی ہوئی دیکھے پہلے دو quarter میں because this being an election year plus شادیوں کی date بھی کافی کم تھی you know so it would say more of a subdued quarter but third and fourth quarter we expect a very strong demand in terms of jewelry at the retail level because festive season ہے شادیوں کی date بھی Diwali ہے so we expect that third or fourth quarter for for the jewelry market third and quarter better is the most importantly the biggest event of course next week there is what expectation is well the jewelry industry long standing demand to reduce the import duty on gold jewelry because of the election you know it was more like that of a populist budget but this budget should be industry friendly we are expecting at least a 3-4% cut in the import duty because you see 2 gold imports subdued but if you see the seizures of smuggled gold has been increasing day by day so this shows that there is a parallel gray market operating and this gray market is primarily due to the disparity between the prices or the import duty which currently stands at around 15% plus something odd so if government do this to more than the import is legal channel and this would kill the gray market over here this is one of our main demands from the government that duty deduction it's high time second thing is 2 lakh purchase pan card dene so so today every common who is buying you buy gold of anything from 25 to 28 grams you need pan number so my means to this limit to increase because already nine years it's same limit 2 lakh rupae so these are our wish list from the industry for the government from the government all right so those top wish list are of course pan card limit and duty 3-4% see we expect that compared to the 2023 third quarter this quarter at least there should be a hike of 15-20 percent growth again keeping in mind the two quarter subdued they shadiah come they expect that because shadiah dates are festive season so at least 15-20 percent sales hike on our right Mitej thank you so much हमारे साथ आज यहाँ पर जोडने के लिए of course जो multiple structure duty है उस पर बात करने के लिए और साथ ही साथ अपनी budget wish list and jewelry sales पर भी अपनी view देने kे लिए इसी के साथ हम ब्रेक ले रुखेंगे लेकिन उसके पहले कुनाल से जान लेते हैं कि गोल्ड अपनामिक डेटा आज चाइना बहुत सारे डेटा निकल के करेगा और जहां तक सिल्वर की बात है मुझे लग रहा है सिल्वर भी इस बाउट टेस वन लैक रूपी मुझे तो दोनों में तेजी नजर आ रही पावल साब की जो टेस्टेमनी है उसमे क्लिर कट सब्टेम्ब्र महिन में आने की एक्सपेक्टेशन बिल्ट हो जाएगी तो कुल मिला के गोल और सिल्वर में कोई डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है और चाइना जस विकोज उनके करें थी तो में बिल्वाइग करनी चाहिए इंडस्ट्रियल मेटल बिकोज सिल्वर इस हाफ इंडस्ट्रियल मेटल और कॉपर में थोड़ा सा सपोर्ट आजाता हुआ नजर आया अज़र कॉपर जिया एलुमिनम सिल्वर ये सब में तेजी आनी चाहिए मुझे ये दोनों सेग्मेंट में ये हफते के लिहाज से बाइं का ही मेरा स्ट्राटेजी रहेगा अभी फिलाल चार-पाच रुपे नीचे है बट मुझे और अंतराश्री बाजारों में चावल के दाम चार साल के लोज पर है पहले ही अधिक MEP ने इंडस्ट्री को परिशान किया हुआ था और अब इन गिर्ती कीमतों को इंडस्ट्री कैसे देखती है और बजजट से के मार्केट के अंदर प्राइस्स काफी डाउन है उसका रीजन मार्केट के अंदर जिस तरीके से बास्मती के प्राइस्ट यर काफी एकस्कलेट होए थे हिस्टरिकल हाई था पैड़ी के प्राइस्स के अंदर और पाकिस्तान के अंदर اس کو انشور کیا کہ وہ ہر ایک طریقے سے ایکسپورٹ ہو جائے ہمارا اس ڈیجن بارہ سو ڈالر کا رہا دو مہینے کا جس کے بیچ میں گیپ رہا ہم نے گورنمنٹ کو ہر ایک طریقے سے سمیشن دیئے یہ اپرچونٹی ہے اس ہمیں ایکسپورٹ کو گراب کرنا چاہیے تو پاکستان نے ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے گراب کی جس سے ہم تھوڑا سا لوس کر گئے اور پرائس جیسے جیسے پاکستان کا سٹیک بڑھتا چلا گیا کیونکہ وہ چیپ پرائس کے اندر مال دے رہا تھا تو مارکیٹ تھوڑا تھوڑا پول ہونے لگی اور ہماری کچھ باسمتی کی ورائیٹی اس سمیں جو ہائیسٹ پرائس تھا اس سے قریبا 30% کے آس پاس دون ہے جس کے اندر پوسا پی بی ون نام کی ورائیٹی ہے جو یورپ کے اندر جاتی ہے اس کے اندر اس سمیں کوئی 30% کا اپنے ایئر کے ہائی سے ابھی نیچے میں ہے ہو تو آپ کو لگتا ہے آپ یہاں پر سرکار کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا کیونکہ بھارت سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے رائیس کا اور انتراشی بازاروں میں اس لیے بھی گراؤت ہے کہ بھارت شاید ایکسپورٹ کھول دے گا ہم گورنمنٹ کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہم ریگولرلی منسٹری کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم نے ایک سٹونگ سمیشن دیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کامپیبل بنائیں اور ہمیں انشور کریں کہ جو ہماری اپروڈ برائیٹیز ہیں اس کے اندر جو پریمیم برائیٹیز ہیں وہ تو ساڑھے نو سو ڈالر سے اوپر ہیں کچھ اس کے اندر کچھ ہلکی برائیٹیز بھی ہوتی ہیں باسمتی کی جو تھوڑی چیپ ہوتی ہیں انس کو انشور کریں وہ کس طریقے سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو ہم نے اپنی ریکمینڈیشن میں ریکویسٹ کی ہے کہ گورنمنٹ سے کہ یہ ایمی پی ساڑھے نو سو سے آٹھ سو ڈالر اگر ہو جائے تو ہم ہر ایک طریقے سے پاکستان کو کمپیٹ کر پائیں گے اور ہماری جتنی بھی باسمتی کی برائیٹیز ہیں وہ ایزیلی ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر گورنمنٹ بھی بڑی پوزیٹیو ہے ہماری کیونکہ یہ ایک ڈیپارٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے یہ کومیرس منسٹی، اگریکلچر منسٹی، فوڈ منسٹی اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے ایچ ایم صاحب تو آئی ٹھنک وہ گروپ منسٹر ہمیں جلدی ہی اس میں ریلیکشن دیں گے ایسی ہوپ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹس بھی یہاں پر ریاک کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کے پاس چاول کا سرپلس ہے باسمتی تھوڑا ساگر کومپٹیٹیو ہو جائے اور نون باسمتی میں اگر ہم یہاں پر ایکسپورٹ رسٹکشنز ہڑتا ہوا دیکھیں تو کلیرلی یہاں پر ایکسپورٹ کے نمبر شاید پھر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے پنکہ جیز آلویز بہت شکریہ ساتھ جوڑنے کے لیے اور اس پر اپنی بات چیت بھی رکھنے کے لیے کنال آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورال ایگری سپیس کو رویول آف مونسون اگری کالیٹیو میں تپریس بھی ایک بھی ڈانسائی دیکھ رہے ہیں یا پھر رینج باونٹ ٹریڈ دیکھ رہے ہیں بکาوز سینٹیمنٹ خواڑ ہو گیا ہے کہ اچھا پروڈکشن آئے گا یہ سال جو اندہ منت آف جن سب کو لگ رہا تھا کہ مونسون بہت زیادہ کمزور رہے گا سو اس سے پورا ریورس کی ہے یہاں پورا ریوری ہے اگری کالیٹیو میں اینے کھوڑن سپری پرائزز میں تھوڑا بہت پریشر ہی بنتا دیکھنے ملے گا سبھی کمونٹیز میں ساتھی اگر انرجی از باسکٹ کو دیکھیں تو یہاں پر چار ہفتوں کی تیزی کے بعد پچھلے ہفتے تھوڑی سی ہم نے ڈیکلائن آتا ہوا دیکھا ہے افکارس اگر اس کوارٹر کی بات کریں تو سبھی بینکس اور بوکریجز کا ماننا ہے کہ کروڈ میں نائنٹی تک کے لیول جا سکتے ہیں کروڈ میں یہ کوارٹر اور آنے والے کوارٹر دونوں کوارٹر اگر آپ ڈیمانڈ سپلائی کے بیش پہ ڈیفرنس دیکھے گئے در ایس آلماسٹ 800 کے سو آٹھ لگ بیرل کا تک کا ڈیمانڈ سپلائی کے بیش میں گیاب ہے سپلائی کم ہے ڈیمانڈ جاڈا ہے سو نیکس قوارٹر that is expected to decrease to 6.5 لگ بیرل پر دی سو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے بولیس ٹرین چائنا بہت دو مہینے سے دیند مہینے سے اکانومی دیٹا کھارا بار ہے تو کوئی نے کوئی اگر stimulus ہاتا ہے تو بھی crude کو ایک boost مل جائے گا ڈیمانڈ کو اور یو ایس میں اگر آپ دیکھیں گے یو ایس کی گورنمنٹ اپنا strategic petroleum reserve کر رہی ہے سو سب کل ملا کے ایسا لگ رہا ہے کہ WTI 78 ڈالر کا bottom ہے اوپر میں 85-86 ڈالر تک WTI جا سکتا ہے سال میں دیکھیں تو WTI نے Brent کو آؤٹ پر فارم کیا ہے ابھی تک اور تیزی وہاں پر آگے بھی رہ سکتی ہے کونال از آلویز بہت شکریہ ساتھ جوڑنے کے لیے تمام کمورٹیز پر اپنی رائے بھی دینے کے لیے ایسی کے ساتھ ایک برک کا سمیہ ہے جب لٹیں گے تو بات کریں گے ایک ویڈیز کی موسیقی جب لٹیں گہ موسیقی